ہلو نمشکار آداب ستشکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر جو میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل پر اپلپد ہے آج کی بڑی خبر ہے آج جبکہ دیش ممبئی آتنکی حملوں کے دس ورش پورے ہونے پر مارے گئے لوگوں کو یاد کر رہا ہے امریکہ سے ایک بڑی خبر آئی ہے دوہزار آٹھ میں امریکہ میں برش سرکار نے دکشن ایشیا میں موجود اپنے وشیش کمانڈلوز کو بھارت میں آتنکیوں کو سماکت کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا جب تک بھارت نے امریکہ کی پیشکش کا سکارات مک جواب دیا تب تک بھارتی سرکشہ کرمیوں نے لشکر تیبہ آتنکیوں کا سنکت سماکت کر دیا تھا اس پر چرچہ کریں گے کارکرم کے انت میں دوسری خبر ہے ایران کے سب سے بڑے دھارمک نیتہ آیت اللہ خامنائی نے کل تہران میں اسلام کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنم سماروں کے افسر پر ایک تا سبتہ کی کانفرنس میں جو کہ انتراشتیہ کانفرنس ہوئی ہے اس کو سمبودت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وشو بھر میں اسلامی پرتیرود کے پھیلنے سے امریکہ صحیح وشو کی ابھیمانی طاقتوں کو پریشانی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کی مدھ پورو ایشیا میں سمویدن شیلتہ کا کارن اسلام کے مضبوط ہونے اور اسلامی جاگرتی یعنی اویرنیس کے بڑھنا ہی ان کی پریشانی کا کارن ہے انہوں نے سعودی عرب اور ان اس کے مطر دیشوں کا امریکہ دوارہ کیے جانے والا اپمان اس کا ذکر کیا اور کہا کہ ابھیمانی امریکہ سعودی عرب جیسے دیشوں کی طلعہ دودھ دینے والی گائے سے کر رہا ہے اس کانفرنس میں وشو بھر سے مسلم ودوانوں نے بھاگ لیا ہے تیسری خبر ہے ٹونیشیا سے یہ خبر ہے کہ وہاں جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان جن کو ٹونیشیا جانا ہے اپنے عرب دیشوں کی ورطمان جو پریزنٹ جو ان کی یاترائیں ہیں اس میں انہیں جانا ہے تو وہاں کے جو راج میتنگ ہیں ٹونیشیا کے اور پترکار انہوں نے سعودی عرب کے کراؤن پرنس کی پرستاوی تیاترہ کا کڑا ویرود کیا ہے الجزیرہ کے انصار ٹونیشیا کے سویل سوسائٹی کے نیتاؤں نے بھی ایم بی ایس کی یاترہ کا ویرود کیا ہے محمد بن سلمان اس سمیں کچھ عرب دیشوں کی یاترہ پر ہیں وہ سب سے پہلے سیوکت عرب امارات گئے تھے جہاں سے وہ سنڈے کل شام کو بہرین کی راجدانی مناؤں پہنچے ہیں یہاں کے پشتات وہ مصر اور ٹونیشیا جائیں گے یاترہ کے آرمب میں سعودی عرب سرکار نے ان دیشوں کے ناموں کی گوشنا نہیں کی تھی وہ عرب دیشوں کی یاترہ کے انت میں ارجنٹینا کی راجدانی بیونس آئیرس میں تیس نومبر سے ایک دسمبر تک ہونے والی گروپ بیس دیشوں کی کانفرنس میں بھاگ لیں گے جمال خاشوگی کی یاترہ کے بعد ایم بی ایس کی یہ پہلی ویدیش یاترہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے محمد بن سلمان کا نام خاشوگی کی ہتیاں میں آ رہا ہے سی آئی اے نے اور ترکی کی جو جانچ ایجنسیاں ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے انہوں نے آشن کا جتائی ہے کہ محمد بن سلمان کے نردیش کے بینا اتنی بڑی کارروائی نہیں ہو سکتی سی آئی اے نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ سعودی عرب میں بینا ایم بی ایس کی سوکرتی کے کچھ نہیں ہوتا اس لئے جمال خاشوگی کی ہتیاں بھی نہیں ہو سکتی حال ہی میں ترکی کے اخبار حریت نے یہ بھی بتایا ہے کہ سی آئی اے کی ڈائریکٹر گینہ ہسپل نے ترکی کی یاترہ کے دوران سنکے دیا تھا کہ ایم بی ایس نے اپنے بھائی اور سعودی عرب کے امریکہ میں راجدود خالد بن سلمان کو فون پر کہا تھا کہ خاشوگی کو شیگر خاموش کر دو گینہ ہسپل نے یہ بتایا تھا کہ اس ٹیلی فون کی ریکارڈنگ ان کے پاس موجود ہے لیکن ڈونالڈ ٹرمپ اب بھی ایم بی ایس کو بچانے کا پریاز کر رہے ہیں یہ ایک ایسی کہانی علجتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں ایک طرف سی آئی اے ہے ترکی کی جانچ ایجنسیاں ہیں ترکی کی سرکار ہیں اور انتراشتریہ سمودائے جس میں بہت بڑے پترکاروں کی سنگیں ہیں بہت سے دیش ہیں جنہوں نے اپنے یہاں ان آروپیوں کو جو سعودی آروپی ہیں جو جمال خاشوگی کو ہتیا میں لپت تھے ان کے اپنے دیش میں آنے پر پابندی لگائی ہے اور الگ الگ طریقے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ محمد بن سلمان کے آدیش کے بینا اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا اور یہ اپنے آپ کو اس گناہ سے نہیں بچا سکتے لیکن ابھی وہ ویدیش یاترہوں پر نکلے ہیں اور ایسے دیشوں کی یاترہ پر نکلے ہیں یا تو سعودی عرب کا ان دیشوں پر پہلے سے کافی احسان ہے جیسے مصر ہے بہرین ہے بہرین میں جو ایک اپوزیشن کرانکتی بہت دن سے چل رہی ہے وہاں بھی سرکار بدلنے کی مانگ ہو رہی ہے دوہزار گیارہ سے اس کو کچلنے کے لیے سعودی عرب نے اپنی سینائیں مہا بھیج رکھی ہیں اسی طرح سے مصر میں محمد مرسی کی سرکار گرا کر کے جس طرح سے سینہ نے مہا پر تختہ پلٹ کیا تھا السیسی جو اس ٹائم مہا کے راشت پتی ہیں ان کو بھی اربوں ڈالر سعودی عرب نے دیا تھا ٹونیشیا کی بھی خبر یہ ہے کہ وہاں ڈیموکرٹک سرکار تو قائم ہوئی ہے لیکن وہاں کی آرثک استیتی بہت خراب ہے اس لیے وہ شاید سعودی عرب نے ایسے اشارے دیئے ہیں کہ ان کو کچھ آرثک سہایتہ مل سکتی ہے اس لیے ٹونیشیا نے بھی سرکار نے ایک طرح سے اپنے ہاں انہیں آنے کے لیے نمترم دیا ہے یا دونوں کی ایک طرح سے انڈرسٹیننگ ہے کہ وہ وہاں بھی جانا چاہتے ہیں جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب کوئی نیتا اس کو سیکیورٹی کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے تب جن دیشوں میں وہ جاتے ہیں وہ پہلے سے اس کی گھوشنا نہیں ہوتی جس طرح سے یو اے ای میں آئے تھے جس طرح سے اب بعد میں سعودی عرب کی جو آفیشل میڈیا ہے اس نے ان دیشوں کے ناموں کی گھوشنا کی ہے لیکن جب وہ دیش سے چلے تھے یو اے ای کے لیے اور پہلے دن دوسرے دن بھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اور کون کون سے دیش ہے جہاں ایم بی ایس جائیں گے تو اب یہ ایک ایسی پرستیتی ہے کہ وہ ایک تو وہ انتر راشتری ایس طرح پر اپنی سوکرتی بڑھانے کے لیے اپنی ساکھ بنانے کے لیے ویدیشوں کی یاترہ کر رہے ہیں اور اس میں مطر دیشوں میں جا رہے ہیں جہاں پر انہوں نے اب سے پہلے کسی بھی طرح سے وہاں کی سرکاروں کو ساہیتہ دیا ہے یا احسان کیا ہے ایسے دیشوں میں جا رہے ہیں ان دیشوں میں نہیں جا رہے جہاں جمال خاشوگی کی ہفتیہ کے بعد ان کا ویرود بڑھا ہے تو یہ یہ ایسا ایسا سینیریو ہے جس میں سعودی عرب کو پھر سے انتر راشتری پڑھل پر اپنے مہتو کو بڑھانے کے لیے اور اپنی سوکرتی اور ساکھ بنانے کے لیے یہ انتر راشتری سطح پر جو ویدیش یاترہوں کے لیے نکلے ہیں ارجن ٹینا میں جب جی ٹونٹی سمٹ میں وہ جائیں گے تو وہاں ترکی کے راشت پتی رجب طیب اردغان بھی ہوں گے اور دوسرے دیشوں کے نیتہ بھی ہوں گے تو وہ ان نیتہوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے ایک طرح سے اپنی سکرتی بڑھانے کا پریاس کریں گے اس کے آگے میں اب چرچہ کرتا ہوں اس پہلی خبر پر جو دوہزار آٹھ کے ممبئی آتن کی حملوں کے بارے میں ہے آج جبکہ دیش ممبئی آتن کی حملوں کے دس ورش پورے ہونے پر مارے گئے لوگوں کو یاد کر رہا ہے تو امریکہ سے ایک بڑی خبر آئی ہے امریکہ دوہزار آٹھ میں امریکہ میں بش سرکار نے دکشن ایشیا میں موجود اپنے وشیش کمانڈوز کو بھارت میں آتن کیوں کو سماپ کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا جب تک بھارت نے امریکہ کی پیشکش کا سکاراتمک جواب دیا جب تک بھارتی سرکشہ کرنیوں نے لشکر تیبہ کے آتن کیوں کو نپٹا دیا تھا آپ کو میں بتاؤں کہ اس سمیں وائٹ ہاؤس میں ایک سنکٹ سماپ کرنے والی جو ٹیم تھی اس سمیں وہاں پر ایک مسٹر گویل وہ وہاں پر تھے پی ٹی آئی نے خبر دی ہے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس سمیں وہ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے اور دس سال گزرنے کے کارن وہ باریکی سے ان تکھیوں کو یاد نہیں کر پا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو سنکٹ سماپ کرنے پر وہاں باتچیت ہو رہی تھی اس میں اس آپشن پر بھی غور کیا گیا تھا کہ اگر بھارت سرکار ہم سے ساہتہ مانگے گی تو ہم ان کو ضرور ایسے وہ دیں گے ساہتہ دیں گے جس میں وہ آتنکیوں کا سامنا کر سکیں اس سمیں جو گویل مسٹر گویل تھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ممبئی میں جو ہوتل کے کمروں میں آتنکی چھپے ہوئے تھے ان کو مارنے کے لیے تیاری کر لی گئی تھی اور کمانڈوز تیار تھے اسی کشیتر میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس دیش میں امریکی کمانڈوز موجود تھے گویل اس سمیں وائٹ ہاؤس میں دکشن ایشیا سے سمبندت کانسل کے ڈائریکٹر تھے اس آتنکی حملے میں 166 لوگ مارے گئے تھے جس میں 10 لشکرے تیبہ کے آتنکی لپت تھے بھارتی سرکشہ ایانسیوں نے نو آتنکیوں کو مار گرایا تھا اور ایک اجمل قساب کو زندہ گرفتار کر لیا تھا جسے بعد میں پھانسی دی گئی تھی گویل کا کہنا ہے کہ مومبائی آتنکی حملے کے سمیں امریکہ کے کچھ سپیشل کمانڈوز اس کشیتر میں موجود تھے انہیں امریکہ نے ترنت بھیجنے کے لیے پیشکش کی تھی انت میں امریکی کمانڈو کے بھارت جانے کی ضرورت نہیں رہی اس کے بعد میں امریکہ نے آتنکی حملے کی جانچ کے لیے وششک بھیجنے کے لیے بھی پیشکش کی تھی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ حملہ کس نے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ مومبائی آتنکی حملے کی جانچ کے لیے بھارتی ایجنسیوں کی ساہیتہ کے لیے امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے ایف بی آئی اس کی ٹیم بھارت آئی تھی اور اس عدیکالی کا کہنا ہے کہ جس سمیں آتنکی حملے کی خبر آئی اس سمیں وہ واشنگٹن سے اپنے ماتا پتا سے ملنے کے لیے آٹھ گھنٹے کی دوری کے لیے ڈرائیو کر رہے تھے اس سمیں ان کا جو بلیک بیری موبائل فون تھا اس میں راستے بھر میں بہت سے میسیجز آئے جو وہ اس یادرہ کو سماک کرنے کے بعد اپنے ماتا پتا کے گھر پہنچنے کے بعد ہی سارے میسیجز دیکھ سکے تھے مومبائی آتنکی حملے کے بارے میں ایک اور مہتپون رہیسیو گھاٹن ہوا ہے چھکبیس نومبر دوہزار آٹھ کو سبیسٹیان ڈیسوزا ایک فوٹو جنالیس تھے جنہوں نے چھترپتی شیوازی ٹرمینس سے اجمل قصاب کا ایک اے سینتالیس رائیفل کے ساتھ فوٹو کھینچا تھا انہوں نے ایک رہیسیو گھاٹن کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یدی اسٹیشن پر موجود پولیس کی جو دو بھٹالین تھیں اگر وہ سمیں رہتے آتنکیوں کو مار گراتے تو اتنے لوگوں کی جان نہ جاتی یہ فوٹو جنالیس جو اب دوہزار بارہ سے ریٹائر ہو کر گوہ میں رہ رہا ہے اس نے کہا ہے کہ اسٹیشن کے نزدیک پولیس کی جو دو بھٹالین موجود تھیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا ڈی سوزا کے فوٹو نے اجمل قصاب کے خلاف مہتپون سبوت کا کام کیا تھا یہ اتنے مہتپون انہوں نے فوٹو کھینچے تھے سوزا کا کہنا ہے کہ وہ اس سمیں اسٹیشن پر موجود تھے انہوں نے وہاں کھڑی ٹرین کے ڈبے میں سے فوٹو کھینچنے کا پریاس کیا پہلے ڈبے میں جب وہ گئے تو صحیح اینگل فوٹو کھینچنے کے لیے نہیں بن رہا تھا پھر وہ دوسرے ٹرین کے ڈبے میں گئے وہاں سے وہ فوٹو کھینچ سکے جو فوٹو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے جو آپ نے بہت سے سمچار پتروں میں چھپا ہوا دیکھا ہوگا آپ سے پہلے یہ فوٹو ڈی سوزا کا ہی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جب دوسرے ڈبے سے فوٹو کھینچ رہا تھا میں نے یہ محسوس کیا کہ آتنکیوں نے یہ مجھے دیکھ ہی آیا فوٹو کھینچتے ہوئے لیکن انہوں نے اس بات کی پروہ کیے بغیر اپنا حملہ جاری رکھا لوگوں کو مارنا جاری رکھا تو یہ ایک ایسا بڑا رہسیوت گاٹن ہے کہ ہماری سرکشہ ایجنسیاں ہماری پولیس ان پر بھی ایک طرح سے سوالیا نشان انہوں نے کھڑا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ہماری سرکشہ ایجنسیاں صحیح سمیہ پر کام کرتی تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا تو یہ آپ کو کارکرم کیسا لگا یہ اپنی ٹپنی میں ضرور لکھئے اور یہ بتائیے کہ آپ اس طرح کی جو سرکشہ ایجنسیوں کی بھی ایک طرح سے لاپروائی اس میں سامنے آئی ہے اور امریکہ نے جس طرح سے ایک بات کہی ہے یہ پہلی بار سامنے آئی ہے کہ ان کے کمانڈوز کو یہاں لانے کی تیاری یعنی بھیجنے کی تیاری ایک طرح سے امریکہ نے کر لی تھی چونکہ امریکہ الگ الگ دیشوں میں مطر دیشوں میں سرکشہ ایجنسیوں کے ذریعے ساہتہ کرتا ہے اور کچھ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ بھی ہوتی ہے الگ الگ دیشوں کے بیچ میں تو اس کو شاید یہ امید تھی آشا تھی کہ بھارت بھی ہم سے مدد مانگے گا لیکن بھارت نے وہ مدد نہیں لی اور اپنی ہی سرکشہ ایجنسیوں پولیس کے ذریعے سینہ کے ذریعے ان آتنکیوں کو ختم کرنے کا کام کیا جو ایک بہت بڑی سفلتہ تھی اس سے زیادہ بھی نقصان ہو سکتا تھا وہ نقصان بہرال ہوا اور یہ پورے دیش کے لیے ایک بڑی چنوتی ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے پاکستان کے پورو پردان منطری نواز شریف نے ایک ڈان اخبار کو انٹرویو دیتے کہا تھا دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے جو نون اسٹیٹ ایکٹرز انہوں نے ممبئی میں جا کر کے آتنکی حملے کیا انہوں نے اتنے سے سویکار کیا تھا اس کے بعد ہی وہ ان کو کرسی سے ہٹانے کی تیاری ہو گئی اور وہاں سپریم کورٹ میں بھی ایک مقدمہ ان کے خلاف قائم ہوا ہے اور یہ بار پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ پاکستان کے اتنے بڑے راجنیتگ نے جو اس وقت پردان منطری تھے انہوں نے یہ بات ایکسپٹ کی تھی تو یہ بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں یہ کھٹاس اکثر سامنے آتی ہے بھارت کا کہنا ہے کہ آتنکواد اور باتچیت ساتھ نہیں چل سکتے ابھی کچھ نئے سکاراتمک کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں گرونانک دیو کے لیے ہندوستان کے بھارت کے پنجاب اور پاکستان کے پنجاب کے بیچ جو گردواروں کے بیچ میں گلیارہ بنانے کی بات تیہ ہوئی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ دونوں دشوں کے رشتے بہتر ہوں گے اور لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ رشتے بہتر ہوتا ہوئے وہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ دیکھ سکیں گے یا نہیں جو دونوں دشوں کے بیچ سمبندوں کو خراب دیکھنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ میں لیتا ہوں اجازت دھنیوار شکریہ جے بھارت جے ہن موسیقی